میری یہ ویڈیو لاہور ریلوے سٹیشن کے بارے میں ہے یہ انڈیا پر بریٹش راج کے دوران اٹھارہ سو اکسٹھ میں تعمیر ہوا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آدادی کے فوراں بعد اس کی تعمیر کا آگاز ہو گیا تھا اس ریلوے سٹیشن کی عمارت کلا نمہ تعمیر کی گئی ہے اس کے تیرہ پلیٹ فارمز ہیں بہت سی کہانیوں میں بھی اس ریلوے سٹیشن کا ذکر موجود ہے قائد آزم جب انیس سو چالیس کے تاریخی جلسے میں شریک ہونے کے لیے لاہور آئے تو اسی ریلوے سٹیشن پر ان کا بے مثال استقبال ہوا ایوب خان نے جب اپنی حکومت کے وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو کو جب ان کے عہدے سے ہٹایا تو وہ لاہور آگئے یہاں پر ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا لاہور ریلوے سٹیشن ایک جنگشن ہے روزانہ یہاں پر بہت سی گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں جس میں ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں ہندوستان پر جب انگریزوں کا راج تھا تو ایک انگریز ناویل نگار جون ماسٹرز نے ایک ناویل بھوانی جنگشن کے نام سے لکھا جس کا پسے منظر ہندوستان کی آزادی کے حق میں اٹھنے والی مضاہمتی تحریکوں سے متعلق تھا اس ناویل بھوانی جنگشن پر ہولی ووڈ نے ایک فلم بنائی جس کی شوٹنگ لاہور کے ریلوے سٹیشن پر کی گئی یہ انیس سو پچپن کی بات ہے اس فلم کا ہیرو سٹیورڈ گرینجر اور ہیروین ایوہ گارڈنز تھی بھوانی ہریانہ انڈیا کا ایک شہر ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم کی ضرورت کے مطابق تختیوں پر لاہور ریلوے سٹیشن کی بجائے بھوانی جنگشن لکھ دیا گیا تھا اس فلم کی شوٹنگ میں پاکستان کی لوکل فلم انڈرسٹری کے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا فلم کا یونٹ ایجرٹن روڈ لاہور کے فلیٹیز ہوتل میں رکا تھا دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا میں جب بھی اپنے چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ موسیقی 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 سالن کون کون سا ہے سالن کورما مروڈ چنے ڈال سبزی ڈال سبزی ڈال ماش ہے ڈال ماش ہے مروڈ چنے ڈی گریڈ بھی مناسب ہے یا زیادہ ہے آپ کے سامنے لکھنے لکھنے ہیں دو سوروڈ ہوگا ہے ست پھتا ہے انڈو چنے ہوں ڈال پھتا ہے ناان موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی